دوستو ایک وقت بولی ووڈ میں بابا نیرالا کاسی پوروالا کے لیے ایسا سمیں آیا تھا کہ بھئیہ ان کو لے کر ہر ایک پلیٹ فارم پر یہ باتیں کہی جانے لگی تھی کہ بھئیہ بابا نیرالا کاسی پوروالا کا فلمی کیریئر پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے لیکن بھئیہ یہ کسے پتا تھا کہ بھئیہ جب بابا نیرالا کاسی پوروالا باکس آفیس پر واپسی کریں گے تو بھئیہ ان کی واپسی کو دیکھنے کے بعد اب ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ بھئیہ ان کا اصلی ٹائم تو اب شروع ہوا ہے اور ان کو اب سینیما گھر سے اتارنا بہت مشکل کام ہے تو دوستو آپ یہی سوچ رہوں گے کہ بھئیہ میں کس بابا کی بات کر رہا ہوں تو دوستو آپ جن کے بارے میں سوچ رہے ہو میں انہی کی بارے میں بات کر رہا ہوں یعنی کہ بھئیہ میں باوی دیول کی بات کر رہا ہوں جن کو لے کر اب بڑی بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھئیہ ان کے پاس لمبی لسٹ ہے فلموں کی اور بھئیہ ان کی یہ جو لسٹ ہے وہ بولی ووڈ سے نکل کر اب ٹالی ووڈ تک پہنچ گئی ہے تو دوستو کیا ہے یہ خبر چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ملو فرنڈز میں ہوں نریندر اور میں آپ کے لئے لکھ رہا ہوں اور ایک خاص ریپورٹ جو کی جڑی ہوئی ہے انڈین فلم انڈرسٹری کے بہترین کلاکاروں میں سے ایک یعنی کی باوی دیول سے تو دوستو آپ کو دیاد ہوگا کہ جب باوی دیول کی واپسی سلمان خان نے ریس تھری کے مادیم سے باکس آفیس پر کروائی تھی تو بھئیہ ان کی واپسی کو لے کر کئی سارے سوال کھڑے ہوئے تھے اور ان کے پرفومنس کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی یہی بول رہا تھا کہ بھئیہ ان کو یہ فلم سلمان خان کے وجہ سے ملی ہے لیکن بھئیہ ان سبھی باتوں کو درکنار کرتے ہوئے باوی دیول نے جس طریقے سے باکس آفیس پر پھر سے ایک بار زبردست پرفومنس کیا اس کو دیکھنے کے بعد اب ہر کوئی یہی بولنے والا ہے کہ بھئیہ باوہ نیرالا کاسی پوروالا اب سب کو ماکول جواب دینے کے لیے تیار ہیں تب ہی تو بھئیہ ان کے پاس ان دنوں بڑی بڑی فلموں کے لسٹ لگتی جا رہی ہے تو دوستو آج ساؤت انڈسٹری سے بہت بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے کہ بھئیہ بولی ووڈ کے فلموں میں کام کرتے کرتے اب ان کی پہنچ جو ہے وہ ساؤت انڈسٹری تک پہنچ گئی ہے تو بھئیہ یہ فلم کون سی ہے تو بھائی یہ وہ فلم ہے جس کا انتظار ان دنوں انڈین آڈینس بہت ہی بیتابی سے کر رہے ہیں یعنی کہ بھئیہ بنی کو لے کر یہ خبر تو ہم لوگوں کے سامنے آ چکی ہے کہ وہ بہت جلدی ہی ہندی کے سرکیٹ میں بھی انٹری مارنے والے ہیں یعنی کہ اللو ارزن اپنی آنے والی مچ اویٹڈ فلم یعنی کہ پسپا کو لے کر کافی چرچاؤں میں ہیں جو کہ بھئیہ پین انڈیا کے تحت پانچ لینگویج میں ریلیز ہونے جاری ہے اور یہ فلم پہلی بار ہندی میں ریلیز ہو کر ہندی کے سرکیٹ میں آئے گی اور بھئیہ اب اس فلم کو لے کر بہت بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ بھئیہ اب اللو ارزن کا سیدھا سیدھا مقابلہ باوہ نیرالا کاسی پوروالا یعنی کہ باوی دیول سے ہونے والا ہے یعنی کہ بھئیہ اس فلم میں اب باوی دیول کی انٹری لگ بھگ لگ بھگ تیم آنی جاری ہے یعنی کہ بھئیہ یہ خبر ان دنوں سوسل میڈیا پلیٹ فارم پر بھئیہ ساؤت میں بہت زبردست طریقے سے پھیلا ہے کہ بھائی فائنلی ویجے سیتوپتی نے جب اس فلم کو ٹھکرایا یعنی کہ بھئیہ پہلے تو خبریں یہ آ رہی تھی کہ پسپا میں جو مکھے ویلن کا کردار نبھائیں گے وہ ویجے سیتوپتی نبھائیں گے لیکن ویجے سیتوپتی کے پاس میں ڈیٹس کی ایسو کی وجہ سے انہوں نے اس فلم کو چھوڑا اور اس کے بعد پھر اس فلم میں یہ خبر نکل کے آئی کہ بھئیہ اس فلم میں بولیوڈ کے بہترین کلاکاروں میں سے ایک یعنی کہ سنیل سیٹی کی انٹری ہونے والی ہے اور وہ اس فلم میں اب مکھے ویلن کا کردار نبھائیں گے تو بھئیہ وہ خبر بھی جھوٹی ثابت ہوتی نظر آئی اور اس کے بعد اب یہ خبر نکل کے آ رہی ہے کہ اس فلم میں باوی دیول کی انٹری ہونے جاری ہے تو دوستو اسے کہتے ہیں اچھے دن یعنی کہ بھئیہ کسی کے لاکھ برا کہنے سے کیا کسی کا کیریئر برواد ہو سکتا ہے یعنی کہ ٹیلنٹڈ انسان اپنے ٹیلنٹ کو دکھا کر پھر سے واپسی کر سکتا ہے یہ بات ثابت کر دی ہے باوی دیول نے تو دوستو آپ اپنے کمینٹ کے مادم سے مجھدر بتائیے گا کہ جب پسپا میں علو ارزن سے باوی دیول کا مقابلہ ہوگا تو یہ مقابلہ کتنا بھاری ہوگا تو بالو شکلے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل وارن جیکشن کو لائک سپرائب کرنا نہ بھولے اور ہمارے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بلائکن کو حضرت بھائے